اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سبھی ٹھیک ٹھیک ہے فٹ فارڈ ہے مجھے میں ہے کہ نہیں جیگرو اینڈ جانیز جس کا تھا انتظار وہ آگیا ہے شکر مارگیٹ میں آنے والا ہے آج گا ہے لانچنگ ڈیڈ ایچ آر وی ہونڈا کی وہ گاڑی جس کا کافی زیادہ بہتابی سے فینز ہونڈا فینز جو ہیں بہت انتظار کر رہے تھے تو بینہ آپ کسی دیری کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے ہیں اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں جیگرو اینڈ جانیو گاڑی کی بات کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی دو ویرینٹس کے اندر لانچ ہو رہی ہے گاڑی کا پہلا ویرینٹ جو ہے آئی وی ٹیک اور دوسرا ویرینٹ جو ہے آئی وی ٹیک ٹربو آ رہا ہے پاکستان میں ہونڈا آئی چار وی وی اندر تمام وہ فیچرز و سپیکس وہ ڈالے گئے ہیں جو کہ جیپنیز ویرینٹ میں ڈالے گئے تھے دیکھنا یہ ہے کہ گاڑی کی قوالیٹی کیسی ہے کیونکہ جیپنیز کارز کی قوالیٹی تو کافی ٹاپ نوچ ہوتی ہے پاکستانی ویرینٹ کی قوالیٹی جو ہے وہ تو وقت ہی ثابت کرے گا تو گاڑی کے فیچرز کے بعد بات کر لیتے ہیں گاڑی کے ایکسٹیریر کے بات کر لیتے ہیں تو گاڑی کے اندر تمام لیڈیز لائٹس دی گئی ہیں ان فرنٹ پہ گاڑی کے اندر قوال لیڈی سیٹ اپ لائٹس ہیڈ لیمز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں کافی سے تو خوبصورتی ایڈ کر رہے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کے اندر جو فوک لیمز ہے وہ بھی لیڈی دیئے گئے ہیں گاڑی کی ریر لائٹس جو ہیں وہ بھی تمام جو انڈیکیٹر ریورز اور بریک لائٹس ہیں تمام لیڈی کے اندر ہی ہیں گاڑی کے دونوں ویرینٹس کے اندر اللائی ویلز جو ہیں وہ سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں گاڑی کے جو سپیر ویل ہے اسے بھی اللائی ہی رکھا گیا ہے گاڑی کے اگر انجن ٹرانسمیشن کی بات کر لیں تو گاڑی دونوں گاڑیوں کے اندر پندرہ سو سی سی کا انجن ایڈ گیا گیا ہے ایک پیٹرول انجن ہے اور دوسرا ٹربو چارج انجن ہے گاڑی کے اندر سی وی تی گئر ٹرانسمیشن ڈالی گئی ہے تو کافی زیادہ ایمپروومنٹ نظر آ رہی ہے گاڑی ہونڈا ایٹلیس کی طرف سے پاکستان میں گاڑی کا سٹیرنگ ویل جو ہے وہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل ہے کافی زیادہ اس کے اندر کنٹرولز دیئے گئے ہیں گاڑی کے اندر کروز کنٹرول ایڈپٹیو کروز کنٹرول جو دیئے گیا ہے گاڑی کی تمام سیکیورٹی سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے اندر بھی کافی زیادہ کام کیا گیا ہے گاڑی کے اندر چار ائر بیکس دیئے گئے ہیں اے بی ایس وی ایس ای اور تمام ایسے سیفٹی سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ سٹینڈرڈ رکھیں گے ہیں دونوں ویریانٹس میں گاڑی کے اندر ڈول ٹون کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ انسپائرڈ ہے ہنڈا سیوک 11 جنریشن سے سیم ٹو سیم وہی چیز ہے گاڑی کے اندر 10 انچز LCD سکرین دی گئی ہے جو کہ ایپل کار پلے اور انڈرویڈ آٹو کو بھی سپورٹ کرتی ہے گاڑی کے اندر وائرلس چارجنگ کی بھی فیسیلیٹی دی گئی ہے جو کہ بہت ہی ایکسیلنٹ فیچر کافی ٹاپ نوچ گاڑیوں کے اندر اب یہ فیچر سٹینڈرڈ آنا لگ پڑا ہے گاڑی کی فرنٹ سیٹس جو ہیں وہ الیکٹڈ اینڈ پاورڈ ہیں کسی قسم کی بھی مینول سیٹس کا کنٹرول نہیں دیا گیا گاڑی کے اندر چار ڈرائیونگ موڈز دیئے گئے ہیں ایکو نارمل سپورٹس پلس موڈ دیا گیا ہے گاڑی کو بھگانے کے لیے کافی زیادہ اچھی پرفارمنس اس سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں اب اگر میرے خیال میں اگر آپ پوچھیں تو ہونڈا کے ایچ آر وی یہ جو لانچ ہونے جا رہی ہے یہ کروس آور کیٹیگری میں میرے خیال میں کافی زیادہ تہلکہ مچانے والی ہے کافی زیادہ اسپیکس اور فیچرز کی یہ مالک گاڑی کافی زیادہ بکنے والی ہے ڈیمانڈ کی ہے گاڑی یہ کیونکہ ایک تو یہ ہونڈا برینڈ کی ہے اور دوسرا اس کے اندر کافی زیادہ اچھی کالیٹی کے فیچرز بھی ایڈ کیے گئے ہیں تو میرا خیال ہے جو چائنس پرینڈ کی گاڑییں کروس آور ہیں ان کو یہ کافی زیادہ ٹف ٹائم دینے والی ہے بس جی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک گلی دیجئے اجازت اللہ حافظ